میں ڈاکٹر فہیما مڑواری کولیج راہچے انٹرمیڈیٹ اومن شکشن ہماری پیاری بچیوں آدھا وز آج میں آپ لوگوں کو خیبان اردو میں پریم چند کی ناویل نگاری کی خصوصیات پر ایک تنقیدی نظر ڈالیں گی ٹھیک ہے اچھا ہے چلو شروع کیا جائے اردو ہندی کے سنگ پر کھڑے منشی پریم چند کی بنسی بجا رہے ہیں انہوں نے اردو اور ہندی دونوں میں لکھا ہے انہوں نے ناویل افثانے ڈرامے اور مزامین سب کچھ لکھا ہے پریم چند اپنے ناولے اور افثانوں کے ذریعہ سماج کی اصلاح کرنا چاہتے تھے پریم چند گانڈھی جی کے نظریات سے بھی خاصے متاثر تھے ان کے ناولوں میں گانڈھی وات خیالات کی بھی جھلک نظر آتی ہے پریم چند ہندوستانی معاشرے میں پھیلے ہوئے انتشار سے بھی کافی دکھی تھے انہوں نے اپنے ناولوں اور افثانوں کے ذریعہ ایک طرف اصلاح سماج کی کوشش کی دوسری طرف برطانوی سامراجیت کی چالبازیوں اور اس کے استحصال سے بھی عوام کو آگاہ کیا سمجھ گئے وہ سب جس کو سمجھ جاتے تھے دہات اور شہروں کی خستہ حالی نے ملک کے بڑے سیاسی رہنماؤں ہی کو نہیں بلکہ پریم چند جیسے عدیب کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس بھیانک بگاڑ کی جڑ غلامی کی مٹی اور فضا کی وجہ سے مجبوط ہو رہی ہے لہٰذا ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے بعد یہاں کے غریب لوگ انسانوں کی طرح جی سکیں گے پریم چند نے یہی احساس اپنی تحریروں میں ڈھالنا شروع کیا اور افثانوں کی شکل میں عوام تک پہنچایا پریم چند نے اپنی ناولوں میں دہات کے ساتھ ساتھ شہر کے مسائل بھی بیان کیے ہیں سمجھ گئی؟ ان کے زیادہ تر ناول شہری اور دہی زندگی میں بٹے ہوئے ہیں مگر گوہدان اور بازار حسن میں شہر اور گوہ وکجا ہیں بیوہ میں بھی شہری محولی دکھائی دیتا ہے پریم چند خاص مقصد نصلاح معاشرہ تھا ان کے تمام ناولوں میں یہ رجحہ نمائیہ ہے ہم خرمہ و ہم ثواب اور بیوہ جیسے ناولوں میں ان کے زمانے کی سیاسی کشمکش اور آزادی کی جد و جہد کی داستان بھی ملتی ہے سمجھ گئی؟ گوشہ آفیت اور چوگان ہستی میں گاندھی جی کی تعلیمات اور سیاسی نظریات کی حمایت نظر آتی ہے اسی طرح بازار حسن خوبصورتی سے پیش کیا گیا اس ناول میں اس وقت کے سماجی مسالحین اس سلسلے میں جو کوشش کر رہے تھے ان کی ترجمانی ہمیں امری ترائے کے کردار میں ملتی ہے پریم چند کا شاہکار ناول گوہ دان ہے جس میں وہ پہلی بار مسالیت پسندی کو چھوڑ کر حقیقت نگاری کی طرف آئے ہیں سمجھ گئی؟ پریم چند کے یہاں پہلی بار اردو ناول فنی اعتبار سے نظر آتا ہے ان کے یہاں کردار نگاری مقالمہ نگاری نظریات خیات سب کچھ سلیقے سے ملتا ہے محول کے اکاسی بھی بھرپور طریقے سے کرتے ہیں ان کا زبان و بیان بھی روا دوہ اور دلکش ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کے اثر ناولوں میں مسالیت پسندی کا رجحان ملتا ہے وہ پل بھر میں اپنے کرداروں کے قلب ماہیت کر دیتے ہیں بیوہ میں امری طرح ایک مقرر کی تقریر سے اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ بیوہ سے شادی کرنے کا احد کر لیتے ہیں اور اپنی منگنی کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی منگیتر پریمہ کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس سے اس کی خوشی خوشی شادی کر دیتے ہیں ہاں گودان میں جس موسیر انداز سے ہوری اور اس کے خاندان کے استحصال کی کہانی پیش کی ہیں وہ حقیقت نگاری کا سب سے بڑا ثبوت ہے ان کا یہ ناول نہ صرف ان کا نمائندہ ناول ہے بلکہ اردو ناول نگاری میں یہ ناول قابل قدر اضافے کی حیثیت رکھتا ہے سمجھ گئی؟ اور جہاں تک کہانی کہنے کا فن ہے اس فن سے پریم چند اتھی طرح واقف ہیں اور یہ بات ہے کہ ان کے اسلوب پر ابتدا میں کافی حد تک داستانوی اسلوب کا اثر نمائیا ہے بعد میں دھیرے دھیرے ان کا یہ داستانوی انداز کم ہوتا گیا اور آخر میں گودان میں ایک ایسے فنکار کی شکل میں نظر آئیں جسے ہم پوری طرح ایک اچھا اور کامیاب ناول نگار سمجھ لے لیں گے ٹھیک ہے آج میں نے آپ لوگوں کو پریم چند کی ناول نگاری کی خصوصیات پر تنقضی نظر کو پیش کیا انشاءاللہ اگلے موضوع پر دوسری باتیں ہوں گی آپ اپنے مطالعہ پر دھیان دیں اور اگزام کی تیاری کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ